الحب Northwest, ہم سب ان توش نصیبوں میں سے کبھیجے ہیں اللہ تعالیٰہ میں یہ عرصان بھی original honey اور ہمارے ماباب میں دنشون سے ہی ہمیں سب سے کہے اللہ تعام اور اللہ کی واہدانیت کا قرمت لا الہ الا اللہ تعالیٰ اللہ سکھاری لیان وقت ہے اپنے شعوری تور پر یہ قرمتہ ہی beth ہم سب اللہ پڑی امان لیکن بہت تک ایسا ہوتا ہے کہ امان لکھنے کے باوجود دل اس سے ماننے کے باوجود زمان سے اپناہ کرنے کے باوجود ہمارا عمل اس کے مطابق ہے اور عمل پر بھی پروچیشن ہوتی رہتی کبھی عمل بہت اچھا ہوتا ہے اور کبھی عمل بھی ملک پر مزیرا کرتا ہے وقت جب ہوتا ہے کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اپنے عمر نفاق کا شک کرنے لکھ مدر آنے رکھتے کہیں ایسا کرنے ہی کہ ہم منافق ہونے ہیں ہم سب ان کہتیات سے بار بار گزرتے ہیں اور ان کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں ایکسر لوگوں میں یہ تقی werden کہ ایمان کے لینے الام are یا یہ کہتے ہیں کہ ایمان کی تفیغیت نہیں محسوس ہو لیQue تو امان کے ہلاو کی محسوس نہیں ہو لی اور یہ بھی ہونوں í geينजی طرح جانتے ہیں کہ ایمان گرتا کرتا گرتا ہے ا ps suk e�سان نہیں جاتا اور اس کا پتہ کیسے چالتا ہے ہماری عامر ملک میں جانا ہے ایمان زیادہ ہوتا ہے تو عمل اچھا ہوتا vibrating ایمان کام ہوتا ہے تو عمل بھی کام ہوتا ہے اس پر یہ میرا ہے کہ ہم سب ایمان کی کمزوری کے اسباب کو اچھی طرح جانیں اور ان کا علاج بھی کرتے رہیں تاکہ جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہمارا ایمان کمزور ہونا گا تو ہم بارے طور پر فکر کریں اور اس کے علاج کی کوشش اس کمزوری کو دور کریں آپ دیکھیں کہ ہمارے دسم میں بھی بیماری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے بیماری زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں ہی کمزوریان ہوتی رہتے ہیں ہماری نگاه ممزور ہوجاتیں ہمارے چلے ملے کی کوبتیں آننے ہاتی ہیں ہمارے چلنمتھنے کی کوبتیں اور باقی چیزیں ممزور ہو رہتے ہیں ہ lang عرنا گل کمزور ہے ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو چاہتے ہیں ہنی؟ اگر نگاه ممزور ہو تو ناسس کرنا پر آنے ہمارے بافتے ہیں اس سننے پر کونا عالی سامات کراتے ہیں مثلور او آرہ تعالیازستz رہے ہیں اس anxiety اور انک memb whenever事情 بيد کرتے ہیں جسمانی طرح پر کچھ کمزوری بہشیس ہو رہی ہے کہ ہمیں طاقت کی دوائیں لیتے ہیں اچھی غزا لیتے ہیں ایک گزرے کو مشورت دیتے ہیں اور لیتے ہیں اور پروان بھی کرتے ہیں تاکہ ہمارے ادھر طاقت رہے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے لیکن ایمان کی کمزوری کے بارے پر بہت کم لوگوں کو پھر ہو جاتا اور وہ کم لوگ اس کا علاق جانتے ہیں یا پھر یہ کہ علاق جانتے بھی ہیں تو کرتے دیں تو ایسے میں آئیے آج ہم بلکت اس ایمان کی کمزوری کے اسواب کو بھی جانے ان کے علاج کو بھی جانے اور علاج کریں سب سے پہلی بات یہ کہ ایمان ہے کیا ایمان کی بہترین ڈیپلیشن ہمیں حدیث جبریل میں بھی جب جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ایک طالبین کی طرح آپ سے کچھ سوالات کی ان میں سے ایک سوال تھا کم الیمان؟ ایمان کیا ہے؟ تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا الیمان ان تؤمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والتمنقین و تؤمن بالموت والحیات بعد الموت و تؤمن بالجنت والنار والحساب والمیزان و تؤمن بالقدر كله خیره و شرحه یہ مسئل احمد کی روایت صحیح مسلم مقارب وغیرم بھی اس حدیث کا ذکر آتا ہے اور اس نے کچھ الفاس تو رسو مختصر اس ترمینشن کو جو تفصیلاً ہے اس وقت آپ کے سامنے بیان کیا دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر، موت پر، موت پر، موت کی باپ کی زندگی پر، جنت اور جہنم، حساب اور نظام، اور ہر اچھی بوئی تقدیر، اللہ کی طرف سے مومی کا یقین ہو ایمان اس چیز کا نام ہے کہ سب چیزوں پر ہمارے پورا پورا یقین ہو الحمدللہ، ہم اس سے ہر ایک چیز کو مانتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ یہ تمام چیزیں ہر وقت ہمارے دل میں حاضر ہیں ہمارے کانچس میں بعض وقت ہوتی ہیں اور بعض وقت کم کانچس میں چلی جاتی ہیں اور ہم شوری طور پر پھر بار بار اس کا یادہ کرتے ہیں تقرار کرتے ہیں، ذہن بلاتے ہیں، سوچتے ہیں، احساس کرتے ہیں اور ایسا کرتے رہنا چاہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ایمان دل میں ایک بیچ کی طرح ہوتا ہے کہ جب وہ اندر آتا ہے اور اس کو اچھا دل محصر آتا ہے اور اس کا محال بھی اچھا ہوتا ہے اندرونی اور ضروری اسباب موافق ہوتے ہیں تو اس کا قودہ بھی امدہ ہوتا ہے جڑے کو مضبوط ہوتا ہے اور اس کو قلب بھول بھی لگتے ہیں لیکن اگر ہمارا دل دوسنا ہے اس کے اندر کچھ کمی ترشید تو ایمان میں بھی بدولی آجاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانہ ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانہ ہو جاتا ہے یعنی کپڑا پہننے سے اور واضح کہ آپ کہتے ہیں کہ کپنا بھی پہنے سے رکھا ہوئی ہے تو وہ پرانہ ہو جاتا ہے سو تم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا ہے اِنَّ الْایمَانَ لَيَخْرُكُ فِي جَوْفِ اَحَدِكُمْ كَمَا يَخْرُكُ السَّوُمْ تَسْأَلُ اللَّهَ اَنْيَ جَدِّدَ الْایمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ یہ سلسلت الحادی سے صحیحہ میں حدیث آئی ہے تو پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ایمان کی تجدید یعنی ایمان کو نیا کرنے تازہ کرنے کی دعا کہ اللہ کو اسے ہمارے دلوں میں تازہ کر دے اس کو نیا کر دے کیونکہ ہر نئی چیز ہر جدید چیز اس کے انتر ایک excitement ہوتی وہ محسوس ہوتی اس کو بھی نور نہیں کر سکتا پھر ایک اور بات یہ ہے کہ چونکہ ایمان دل میں ہوتا ہے تو وہ دل کی حالت بدلتی رہتی عربی زمان میں دل کو کیا کہتے ہیں قلب اور قلب کہتے ہیں انہیں شروع ہو رہے قلب یقلب تقلیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنما سمی القلب من تقلبی کہ قلب کو قلب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ پلکتا رہتا ہے ایک حال میں نہیں رہتا یعنی وہ سلسل حال میں رہتا ہے اور یہ بات آپ سب جاتے ہیں معروب رہا کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی ہمارے کام نہیں سنتے ہمارے جسد کے باقی آزار بھی ٹھہر جاتے ہیں اور آم کرتے ہیں لیکن حلم جس روز سے کام کر رہا ہے آج تک وہ کبھی سوریا میں ہیں وہ مسلسل ڈڑپتا رہے ہیں اگر وہ چاند لمحے کے لئے بھی اپنا کام کرنا بند ہو جائے تو ہماری زندگی خاتم ہو جائے تو دل مسلسل حرکت میں رہتا ہے مسلسل پورے جسم کو خون پمک کرتا رہتا ہے یعنی اس کو مسلسل تبدیلی کرتی رہتا ہے کسی طرح دل کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں ان کو بھی تبدیلی آتی رہتا ہے جس طرح دل کے اندر پایا جانے والا ہون ہماری عزار اور ماحول ماحول سے بنات جس طرح کی ہم آفسیدن مہارہ لیتے ہیں جس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں اس پر اثر پڑتا ہے اور اگر وہ گندہ ہوتا ہے وہ بھی جسم کے اندر اسی طرح کے اثرات پڑتا ہے کسی طرح دل کی حالت اگر اچھی نہ ہو تو لازمان اس کا اثر ایمان پر بھی بڑتا ہے اور ایمان کمزور ہو تو دل کو اس کا اثر پڑتا ہے اس لیے بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمایا تو دل کی نسال تو اس پر کسی ہے جو کسی طرح کی جنگ پڑا ہوا ہے اور ہوا اسے اُلٹ اُلٹ کرتی رہتا ہے ہوا اس پر کو اُلٹ اُلٹ کرتی رہتا ہے یا پتے کو آپ دیکھ لیجئے کسی طرح سے پتہ مل جاتا ہے ہوا چلے تو کیا ہوتا ایک جونکہ آتا ہے تو پتے کو ایک طرح اُلٹ دیتا ہے دوسرے در جونکہ آتا تو پتے واپس کسی طرح پر کچلا کھاتی سی طرح پر بھی اُلٹ اُلٹ ہوتے رہتا ہے تو یہ بات یقینی ہے کہ ہمارا دل ایک حال میں نہیں رہتا مسلسل اُلٹ اُلٹ ہوتا رہتا ہے کبھی ہم سکش ہوتا ہے کبھی ہم محمدین ہوتا ہے کبھی ہم فوق زگا ہوتا ہے کبھی ہمارے دل میں اللہ کی محبت کبھی ہمارے دل میں ہوتا ہے اور کبھی بڑی سے بڑی پاس ہوتا ہے مقبی بھی بھی بیلیس پٹے اور ہم پر کچھ بھی اثر ہے اس کی ایک کو سب جاتے ہیں سب پر یہ گزرتی سب محسوس کرتے ہیں کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے اس کے اسواب کیا ہے اسواب یہ ریزنز دو طرح ہیں کچھ اندرونی ہے اور کچھ درونی ہے کچھ وجوہات ہمارے اپنے اندر ہیں اور کچھ بہت سے محسوس کرتے ہیں اور کچھ بہت سے محسوس کرتے ہیں امتر کیا اسواب کیا ہے قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اَلَمْ يَأْلِدِ الَّذِينَ آمَدُوا اَن تَخْشَعَ كُلُّهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَسَلَ مِنَ الْحَقْ وَلَا يَكُونُوا فَالَّذِينَ اُودُوا الْكِتَابَ مِنْ قَرْرُوا وَقَعَدَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُوا فَقَصَدْ قُلُّهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْ مِنْ قَاسِقُونَ سورة الحديث آیت مبسولہ جو لوگی مان لائے ہیں کیا ان کے لئے ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل جھوک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان پر ایک طویل مقدم گزر گئے تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان سے اقصر حاصل ہیں اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ ایک طرح یہ بات کی گئی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جو اللہ نے حق سے اتارا ہے وہ انسان پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو دل کی حالت بدلتی ہے دل کے اندر ایک کشو آتا ہے دل کے اندر ایک لذہ آتا ہے دل کی کیفیت اور حالت بدلتی ہے لیکن کچھ لوگوں کی نہیں بدلتی ہے کیوں؟ اس لئے کہ علم کے آنے کے بعد بھی ایک ایسی کیفیت آتی ہے خاص طور پر جب بہت دن تک علم سے کوئی تعلق اور واسطہ نہ رہے وَلَا يَقُونُكَ الَّذِينَ هُوطُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَرَ ایک لنگا عرصہ مزر گیا نہ پر پڑھنے لکھنے سے تعلق ہے نہ کسی ذکر کی مجلس سے نہ اہلِ علم سے نہ صحبتِ صالحیل سے انسان اپنی دنیا میں قائم اللہ ہے تو اگر اچھے اس کے پاس علم ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ والے میں قرآن رہا ہو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ساری معلومات ہو جیسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب بتا ہے ہم جانتے ہیں ہمیں معلوم ہیں ہم آخری کو جانتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ نہیں جانتے لیکن ان کا علم قرآنہ ہو چکا ہے ان کا علم اہل چکا ہے اس پر ایک قویل مدت گزر گئی ہے تو بچہ کیا سمجھ پہ آتی ہے کہ علم سے دوری علم کی مجلسوں سے دوری بڑے سے بڑے عالم کبھی دل سخت کریں کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے ختم کر لیا ہے مکمل کر لیا ہے حافظ بن گئے ہیں عالم بن گئے ہیں اس کا ایک لفظ یاد کر لیا ہے ساری تفسیر کے ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اور اب دوسرک چیز پتا چل گئی اب کیا ضرورت ہوں یہ اللہ کی کتاب وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقْ اللہ نے حق پیسے جو نازل کیا ہے اس کو مسل مسل تازہ کرتے رہنے کی طرح اب کی مثال پانی کی طرح جو آسمان سے اُترہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش برس رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ بارش ٹھیک ہزیم لگتی ہے اور جب تازی تازی مٹی پر پڑھتی ہے تو اس مٹی کی خشبوع آپ نے دیکھتی ہوگی کتنی اچھی ہوگی کہ وہاں دن کے بعد جو بارش ہوتی ہے تو مٹی سے بہت ہی سونی سی کشبوع آتی ہے جو کسی اور چیز سے نہیں آتی اور آپ اس سے بہت ہی لطھ اٹھاتے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں زیادہ بارش ہو جاتی آنگے ٹھہر جاتا ہے ابتہ کہ ٹھہر ہے وہ پانی اس کو مچھر بگر اپلے کرتے ہیں کیچر سے بننے لگتا ہے اب کیا ہوتا ہے اس پانی میں ہے وہ بھی بارش کا پانی لیکن جب آپ اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کیسا نیسوس کرتے ہیں کیا اس کے اندر سے مٹی کی ایسی کشبوع آتی ہے جیسے تازی بارش کی آتی ہے ہرگیس نہیں اس نے وہ پانی کی بھو آ رہے ہیں پانی ٹھہرا ہوگا ہے وہ بہن نہیں رہا کیونکہ پانی جب چلتا رہتا ہے بارش تھوڑی تھوڑی بھی بلستی رہتی ہے تو اس کا اپنا ایک حسم ہوتا ہے اس کے اپنی ایک حصول کی ہوتی اور وہ ایک فریشنس اور تازگی کا احساس تھی آپ سوچئے کہ اگر آپ کے شہر میں ہر روز سوہوں کے بعد تھوڑی سی پھار پڑھ جائے کریں ہلکی پھلکی بارش ہو جائے کریں تو دل بھار آپ کا موٹ کیسا ہوگا آپ کا دل کیسا ہوگا آپ کی کیفیت کیسی ہوگی تو اس کنال آپ بہت ایکٹیو اور چست محسوس کریں گے لیکن کہ یہ بارش برسات کے موسم میں سوستی، بیزاری، ککاوان اور بران کا سبب بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ اس طریقے پر برستی جس طرح پاری ٹھہر جاتا ہے مجیدوں کے اندر رچ پس جاتا ہے کہ اس کی وہ کہنے کیوں گے تو بہین ہی اگر آپ قرآن مجید کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ اس طرح کے تعلق رکھتے ہیں کہ ہر روز سوہ کے وقت گویا آپ کی اوقت ایک بارش کی قرآن پڑھی اور آپ کا دل رات دھر سونے کے بعد جب سوہ جاگا اور قرآن کے قضاء اس کو ملی اور آپ نے پڑھا پڑھایا ذکر کیا جو یاد لگ چکے اس کو بہر آیا تو آپ یقین پانیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ کا دل بیچین رہے یا آپ کے اندر پہ حصی آئے یا آپ کے اندر ایسی قیثیت پیدا ہو کہ آپ اچھے کاموں کی بجائے برے کاموں کی طرف لگتے ہیں انتنا فرقان البر جب کانا مشہودہ وہ ایسی ڈوز ملتی انسان کو کہ جس سے انسان واقی دن کے لئے اور واقی وقت کے لئے تلتازہ رہتا ہے ٹھیک ہے بہت صبح میں بہت کشوانے کا وقت نہیں ملتا تو صبح صبح باقی کام کاج ختم کر کے کسی نہ کسی خلافے کو جوائٹ کریں لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر قرآن مجید کو بڑھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ جب آپ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر آپ کے دل کی حالت نہ بدلیں گے کیسا بھی ہم ہو کیسا بھی خوف ہو کیسے بھی دکھ اور تکلیف ہو لیکن اگر دن کا ایک حصہ آپ قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے میں گزارتے ہیں اس میں یقیناً آپ کے دل کی حصہ پڑھتے ہیں یقیناً آپ کا دل بدلتا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پتا چلتا جاتے ہیں کہ یہ ذکر کی مجلس ہے وہ دوڑتے ہیں اور پہنچتے ہیں اور بک سے پہلے پہنچتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوش کرتے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ سنتے اور انہوں نے اتنا مطلب کہ کوئی فیتر نہیں ہوتی کہ کوئی کیا پڑھ رہا ہے انہوں نے بس اس سے خرص ہوتی کہ جو چیز لینے آیا ہے وہ بل جائے اور پوری پوری بل جائے اور ایک وہ ہوتے ہیں جو آتے توہاں ہیں اور پھر دیش سے آتے ہیں پیچھے ہی پیٹھ جاتے ہیں اور تھوڑا سا سنتے ہیں اور تھوڑا ایدھر دیکھتے ہیں اور تھوڑا لوگی دھیان اندر آتے ہیں ان کو بھی کچھ شخص مل رہا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جھان کر چلے گا یا اگر ان کو پتا چلے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا بتائیں گے یہ بات ان کو پہلے بھی سن رکھی ہمیں سب کچھ پتا ہے ہم جانتے ہیں اور کیا چاہیے پہلے پتا کو تھوڑا اور جتنا زیادہ سیکھیں گے جتنا زیادہ انتحان ہوگا تو بہتر انائی سیکھیں شیطان کیسے کیسے دھوکے دیتا ہے لازم ہو یا تو آتا ہی نہیں یا کہ آپ کے بیزاری کے ساتھ ان تینوں کا حال کیا ہے ایک حدیث سے بھی بہتر چلتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے 66 اب وہ واقع دل لیسی سے مر ہی ہے کہ ملتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ کے عدیت بیٹھے تھے دین آدمی مہار ہیں ان میں سے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واقع چلا گئے رابی کہتے ہیں پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑے ہو گئے اس کے بعد ان میں سے ایک بھی جب مدلس میں کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا اہل مدلس نے پیچھے بیٹھ گیا تیسرا واپس لوٹ گیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں تین آدمیوں کے بارے بناوت ہوں تو سنوں ان میں سے ایک شخص اللہ کی طرف بڑھا اللہ نے اسے جگہ دی اس نے اللہ پہ بنا دی یعنی جو آگے آگیا جس نے دلچسپی کو مظاہرہ کیا دوسرے تشاروں نے پیچھے بیٹھ گیا کیا تکلیف دوں کسی کو فر یہ ٹھیک ہے آپ نے دیکھو تو بہت سے لوگ رستے بھی بڑھتے ہیں دروازہ بھی بڑھ جاتے ہیں ایک کنانے بھی بڑھ جاتے ہیں ان کو لوگوں سے شرم آتی ہے اس بات سے کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پورے دین میں آگئے ہیں کہ ہم ایک اہد دیکھو بھی آتا ہے کہ جائیں کے سائید ہوں دیکھیں گے سنایں گے اب اب بڑھیں گے انہوں نے ایک سلام بننے کبھی اپنا ایک بیان بھی بیان کیا اللہ کے دین پورے کے پورے آنا ہمیں دیکھ اس دیکھ ایکسریمزم دی پورے کے پورے دنیا میں دوبنا کوئی ایکسریمزم دی اور اللہ کے دین میں آنا اسید موچہ شتاں کیسے کیسے دوکے دیتا ہے جو دنیا پر شرم آگیا جیسا اس کا معاملہ تھا اللہ تعالی نے اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا اور تیسرا شخص جس نمو موڑا تو اللہ نے اس سے موڑیا کیونکہ اگر ہمیں اللہ کی رحمت جگہ چاہیے تو ہمیں لیکیوں کی کاموں میں آگے توڑنا ہوگا سب سے آگے پہنچنا ہوگا حفر لوئے اللہ، حستب کل خیرات دنیا نے کسی فائدہ کے لئے اگر ہمیں کوئی بتایا کہ کہ فلاں توڑا جاؤ تمہیں گولتا ہے کہ ایک سکھا ملے گا تو وہ پیچھے دے گا کہیں گے پہلے ہم پہنچے کہیں کہ ہمارے پہنچن تک سکھے ہی ختم ہو جائے لیکن دیر کے معاملے میں رضی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم میں سے کوئی شخص ہوگی وقت بطحان اور اقیق جائے دو باگیاں ابھی آپ نے کبھی مدینہ کے سب کو دیکھا رہو کہ وہاں بھی اقیق ساند بور دگا ہوتا ہے اس دفعہ میں نے خاص طور پر دیکھا کہاں وہ اقیق تو بطحان اور اقیق جائے اور ایک تر و تازہ ملتنی لے آئے صحت بانتی ساند تو کون تم میں سے چاہے گا انہوں نے کہاں کہ انہوں نے سہارے کیا چاہے گا کہ ہم انہوں کو پر ملتی پر جائے اور سب سے سراغ ملت لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جائے اور ایک کائن سیکھے تو بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ اتنی مضموط ملتنی لے کر آئے اور وہ اوپے دو سیکھے کہ جو اس سے زیادہ کرے تو اس سے زیادہ کرے دنیا کے معلوم وطا کے لیے دنیا کے فائدوں کے لیے ہم میں سے ہر شخص دوسرے زیادہ بڑھنا چاہتا ہے لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم کہتے بس اتنا بھی کافی بھی کافی نگی ہے کیونکہ دل ایک حالت میں نہیں رہ سکتا اس کو روز گزہ چاہیے جیسے روز پیٹ کو کھانا چاہیے ایسے ہی دل کو بھی روز گزہ چاہیے ہوتی اور اس کی گزہ کیا ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کی تکاب ہے اللہ نے حق میں سے جو اتارا ہے وہ ہے اور صرف یہ نہیں کہ ہم اکیلے بیٹھ کے پڑھنے بلکہ کسی وجلس پہ حاضر ہونا اور دوسروں کے ساتھ مل بیٹھ کر پڑھنا یہ بھی امام کو پڑھانے کا ذکر ربدا ہے لیکن عموبر اس سے کیا چیز رکتی ہے امام کی کمزوری کیوں آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے سسکی غفلت نیراز ہمارے ادھر پر امام کمزور ہوتا ہے اس لئے سب سے پہلے ہمارا اپنے قصور ہوتا ہے ہم غفلت پڑھتے ہیں ہم پیچھے رہتے ہیں ہم طالرکوں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا ابھی کریں گے اچھا ہمیں کل چلے جائیں گے اچھا ابھی یہ کام ختم ہو جائے پھر ہم کوئی داخلہ لے لیں گے پھر ہم کوئی غلقہ درائن کر لیں گے ابھی یہ مسلوکیت ہے اور ہر ایج کے لوگ اپنی کوئی مسلوکیت لبانا کرتے رکھتے ہیں اور جنہیں جانا ہوتا ہے وہ سب چھوڑ کے چلے بھی داخل کریں کیونکہ دنیا کے کام کو طبیقہ کھو بھی نہیں سکتے قرآن مجید میں آتا ہے مناقشین کے بارے ہیں اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ قل ایمان اللہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے اس دور پر تو سورت نازل ہو نازل ہو چکی لیکن ایک کے بعد ایک پڑھی جاتی ہے یا کہ ایک پڑھائی جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ پڑی معلومی ایمان کی تجدید کرتی ہوں اور اس کے حسول کے حراء جہاد کرو تو ان منافقوں میں سے خاطر بھی تھے لوگ آپ سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں وہ چکلی ماننے لگتے ہیں پیچھے رہنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں رہنے دیجئے ذمنا نکم مان پائی دین کہ آپ پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں ان لوگوں نے پیچھے رہنے والوں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر مہم لگا دی گئی لہٰذا اب وہ کچھ نہیں سوچتے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب انسان لیکی کے کام میں پیچھے رہتا ہے تو پیچھے ہی رہ جاتا ہے دل برحص ہونا جاتا دلوں پر مہم لگتی رہتی ہے پھر ایسے دلوں کے ساتھ اللہ کی بات سمجھ بھی نہیں آتی ذکر کی وجہ سے دل بھی نہیں لگتا اور آن سمجھ نہیں آتا اور اس کا پھر شام بھی باقی نہیں رہتا اس لیے جب بھی پتا چلے کسی خیر اپنائی کی بات پر تو آگے بڑھ کر اس کو لینا چاہیے لیکن اس لینے میں محنت ہوگی کوشش کرنا ہوگی غرمی سردی میں نکلنا ہوگا محنت کرنی پڑے گی اور جو محنت کر جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا ایک اور جنہوں پڑھاتا ہے وَمَنْ اَظْلَ مُدُمْ مَنْ جُكِّرَ بِآَيْهَاتِ رَبِّهِ وَاَعْرَضَانِ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدْا اِنَّا جَعَلِنَا عَلَى مُنُوبِهِمْ اَكِنَّا اَنْ يَفْقَبُونَ وَفِى آِذَانِهِمْ مَقْرًا وَإِنْ تَبْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلِنْ يَحْتَدُوا إِهَاً أَغَدًا سورة الْقَحْم 57 اس شخص صبر کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے دصیحت لی جائے جسے اللہ کی آیات سنا کر نصیمت کی جائے اللہ اس سے وہ پھیر لے ان میں کوئی دلچسپی نہ لے سونی اور سونی کر دے وہ وہاں کر چلا جائے اور اپنے وہ سب کام بھول جائے اس میں آگے بھیجے ہیں یعنی اپنے گناہوں کے بارے میں بھی بحث ہو جائے اپنے آمال کے بارے میں بے خبر رہے ایسے لوگ ان کے دلوں پر ہمیں پردے ڈال دیئے کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے کیون انہیں سمجھ نہیں یاد آیا اور ان کے کاموں میں دھرانی ہے اور اگر آپ انہیں اس دنے رستے کی طرح بلائیں تو کبھی بھی اس راہ پر نہیں آئے کیونکہ کس وجہ سے ان کا یہ حال ہوا ان کے دلوں پر یہ مہت بھی لگتی ان کے دلوں پر یہ فرطہ کیوں پڑ گیا کیونکہ جب انہیں اللہ کی آیات سنا کر نصیحت کی گئی تو امہ نے اس سے اعراض بڑھتا دو یا دوسرے لفظوں میں ذکر کی مجلسوں میں فرآن کی تعلیم کی مجلسوں میں لیکی کی بات خیر اور نصیحت کی مجلسوں میں حاضر مونا پسند ہی نہ کیا سننا ہی نہ چاہا تو نفلت بڑھتی گئی دوری ہوتی گئی اور پھر ایک وقت ایسا ہویا کہ انہیں اپنے آپ کا بھی ہوش نہ رہا اپنے آمان کی بھی خبر نہ رہی کیونکہ یہ انسان کی بہت بڑی بدبختی اور تردسمتی ہوتی اور یہ سب اس لئے ہوتا ہے کہ ایمان کی تبدوری ہوتی ایمان میں نفس واقع ہو جاتا ہے کیونکہ ایمان دل میں ہے سب اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ایمان کی تبدوری ہوتا چھے گئے تو ایمان کی تبدوری ہوتا چھے گئے تو وہ مرادت اندر نہیں رہے گی تو اس پانک نہیں رہے گا تو نقیقا کیا ہوگا کہ پھر دوری ہوتی گئی اچھا ایسا کیوں ہوتا یہ کہتے ہیں کیوں آتی ہے کہ انسان کا دنا پڑھنے کو دلی نہیں چاہا آپ کو دیکھوں کہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پرانے بیجید کرنے کے دلی چاہا اور کچھ وقت ایسا ہوتا ہوتا ہے کہ آپ کو اٹھانے کو دلی کیوں ہوتا انسان سوچتا ہے کہ ایسا نبیل سکتا ہے انسان اس کے احلیت سے بزرکتا ہے بعض الناس کی براجان کوئی گناہ ہو ہم گناہ کر چکے ہوتے اور ہم کو بساس ہی رہیں گے اور اس کو پرانے میں کرتے اور یہ ہوتا ہے انسان سب سے زیادہ گناہ پہنس رکھتا ہے بعض الناس انسان انجام میں بے سوچے سبھے ایک ایسا قریبہ انسان رکھتا ہے جس کو اس نے سوچا ہی نہیں ہوتا اور اس بات کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہم دیکھیں کہ ہم ساروں دن اپنے بچوں کے ساتھ جو لوگوں کے ساتھ ہمارا معلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ بات کرتے کرتے ہیں بعض الناس کیسے 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 ہوتے ہیں کوئی شب سے کوئی رسیت کرنا ہوتا ہے تو ہم مزاب نہیں کہنے رہتے ہیں ہر لوگ تقریب نہ کیا تو چلیں بڑوں کو تو نہیں کہتے لیکن بچوں کو وہ کیسے معلہ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہاں تم کل کے بچے آپ کو مجھے سنانے آئے ہیں مجھے سمجھانے آئے ہیں مجھے بتانے آئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ وہ بچہ بہت بات تو صحیح کر رہا ہے وہ چھوڑا ہے آپ سے بات تو صحیح کر رہا ہے تو ہم نصیحت قبول نہیں کرتے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلط ہی کر چکے ہیں نصیح ماں قدومتی اداع اپنے یہ گناہ کی خبر نہیں ہوتی تو وہ وہ کرے گے لیکن یاد رکھئے کہ گناہوں پر اسرات ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ جو جان بچ کے گناہ اس کا اثر ہوتا ہے ان گناہوں کے اسرات ہوتا ہے کہ ہم انجانے پر کرتے ہیں بل جوپ پر کرتے ہیں ناسمجھی پر کرتے ہیں رواربی پر کر جاتے ہیں دوسروں پر دیکھے دیکھیں کر جاتے ہیں کسی بات کی ریاکشن پر کر جاتے ہیں اور ان خود انہیں اساس نہیں ہوتا کہ ہم نے تو غلط رام کیا ہے ایسا توبہ بھی نہیں کرتے اس کا کوئی کفاروں میں نہیں دے جائے لیکن یہ یاد رکھئے کہ اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اور نیکی کا کام چھوٹ جاتا نیکی کے مواقع سے نحیم مر رہے ہیں کبھی نحجد چھوٹ جاتی کبھی صدقہ خیرات کرنے کو دل نہیں چاہتے کبھی صلح رہنی نہیں کرنا چاہتے کبھی قرآن کا پڑھنا پڑھانا چھوٹ جاتا ہے جب انسان اللہ کی نام پرمانی کرتا چلا جاتا ہے اور قومہ میں ہی کرتا تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کو اس کے نفس کے حوالے کر دے پھر انسان کا نفس اس کے ساتھ کھیلتا ہے شیطان اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور انسان حق سے دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ پڑھنے بھی چاہتا ہے لیکن اس کے اندرہ اتنی ہمت ہی نہیں پوپت ہی نہیں اس لئے آپ جو شروع میں آپ کو آیت سنائے گی اس لئے ربنا نا لیا کو احفیدنا ات نزینا اللہ کو ممینہ پکڑنا ہمارا محظہ نہ کرنا اگر ہم بھول گئے یا ہم نے جانبوجھ کے کو غلطی کی تو ہماری خطاؤں کو بھول چک کو مواف کر دے محمی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھل اللہ تعالیٰ نے تمام گناہ مواف کر دیئے وہ دن میں سنتر سے سو بار استفقار کر دے عزیز محمد ہم اپنے ہم سے پوچھیں کیا آج صبح سے اب تک ہم نے دس بار بھی استفقار کی اور ایسے کتنے ہی دن ہوتے ہیں کہ ہم بھول کرتے ہیں وہ واقت ہی نہیں ہوتا ہم استفقاری نہیں کرتے اور بعض اگر استفقار بھی کر رہتے ہیں تو کیا سو بھول کرتے ہیں سو بھول کرتے ہیں ایک دفعہ دل سے ہی احساس ہوتا کہ ہم گناہوں کی ماں عام میں آسو آتا ہی نہیں پس تسوی پڑھ بھول کر رہتے ہیں پھر سو بھولے ہوئے یہ کافی نہیں ہوتا گناہوں پر نظام ضروری ہے بعض اگر تم کہتے ہیں ہم نے کیا گناہ کیا پتہ نہیں کو افسا گناہ پتہ نہیں کیا ہم نے بتائے نہ چاہیے چلے اگر آپ اپنے خیر شعور میں کہ آپ اپنے گناہ کا ہی نہیں پتہ پھر بھی توقع کرنے چاہے مثلا جب ہم اپنے اوقات میں اوقات کو ظاہر کرتے ہیں وقت کو ظاہر کرتے ہیں کوئی مفید کام نہیں کرتے اللہ کی ایک نعمت کو ظاہر کر دیا نعمت کو ظاہر کر دیا نعمت کو ظاہر کر دیا تو ہم کتنے ہی دن میں لوگوں ہاتے ہاتے ہیں ایسے بہتا ہم اٹھے سوچے جاتے ہیں لیٹھے سوچے ہوں کچھ پتہ نہیں کیا سوٹے کچھ پتہ نہیں کیا کردے یعنی باز وقت غلط کام نہیں بھی کرتے کوئی گناہ کی بات نہیں بھی کرتے لیکن کچھ نہ کرنا بھی غلط ہے اس کا بھی احساس ہی نہیں ہوتا ہوں باز وقت حضور اللہ گفت بھوٹ ہوتے باز وقت کچھ بھی نہیں کر دیا بس ایسے سوستی تو یہ سوستی بھی ایک جنب ہے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی تھی اللہم نجم فی اعروف بھی اپن الحمد والحسن والعجز والکسر والجنب والبخل والغضبت الدہری وفحر الرجال دن کے طبس کا میں ایک تحریح ضرور پڑتے ہیں دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ دلوں پر غالب آنے والا ہے یہ گناہ کے حسناب دل پر ضرور پڑتے ہیں حضرت علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند کے سامنے آنے والی بدلی کی طرح ہر دل پر غناہوں کی بدلی چھے جائے جائے جیسے رات پر چورنی کے چاند کی طرح ہوئے ہیں رات آپ نے شہر مذر دیکھا وہ کافی بڑا تھا چاند لیکن آپ یہ بادل ہے تو پوری دن ہے بزوبر نہیں دلی چھا رہتا ہے کہ ہمارا یہ ہڈتا ہے تو اچھے سے دیکھ پائیں تو بھار ہے آپ نے فرمایا کہ جیسے چاند چمپ رہا ہوتا ہے اور اچانک اس کے سامنے بدلی آجاتی ہے اور وہ قابی ہو جاتا ہے کچھ رضا نہیں آتا جب بدلی سامنے سہت جاتی ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے یہی معاملہ دل کا ہے جب ہم بنا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو چمپ کے دل کے سامنے ایک بدل سے آجائے ایک بواس آجائے اب جب ہم توبہ استقبال کرتے ہیں آنسوں کو آتے ہیں لوتے ہیں برائی کو بلائی سے دور کرتے ہیں غلطی ہوگی کچھ بھی ضائع ہو گیا اور اس کے بعد ہم دوبارہ کچھ اچھا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے دل سامنے یعنی جیسے بادل سے بارش نکل دی ہے تو آسمان سامن ہوتا ہے اور اس کے بعد جو کچھ نظر آتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو اسی طرح جب بھی یہ حسوس ہو کہ دل بوجھر ہو رہا ہے اور دل غب نہیں رہا تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ وہ شش کرتے ہیں اللہ سے بھو کر تو میں استقال کر کے دعا کرنی چاہیے تاکہ آنسوں کے اس بارش سے دل کا ہم جو غمام ہوتا ہے وہ بادل پکت ہے تو ہم بھی اسی سے وہ جو دل کی اتنا بھاری پن کی کیفیت ہوتی ہے یا ہم کی یا ایک دھندرے پن کی اس کے لئے روحہ ضروری ہوتا ہے اس کے لئے استقال ضروری ہو اور اگر اندر منا نہیں آنا تو باہر سے کوئی قرآن پڑھیں اس بارش کا چیلہ پڑھیں تو اس سے انشاءالت اللہ مطلعہ برارو جو میں ہوں ساپ ہو جائے گا انشاءاللہ ایک اور حدیث میں آتا ہے ابو بھلالہ سے مرمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائیں جب کسی مسلمان سے کوئی قناہ سرزت ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سا دھموہ پڑھ جاتا ہے نشان لگ جاتا ہے اگر وہ توبہ اس تقبہ کر لے تو اس کا دل پر سے ساپ اور روشن مجھا جاتا ہے ورنہ جتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی سے دھموہ بڑھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے دل پر وہ زم چھا جاتا ہے جس کو ذکر اللہ تعالیٰ نے پرادہ مجید میں کیا قَلْ لَا بَلْ وَعَنَ عَلَىٰ قُلُومِهِمْ یاکان ہوئے اکسی وہ کیا معنی اس کا؟ مرکز نے بلکہ ان کے دلوں پر زم چڑ گیا ہے کیونکہ اپنی گناہ کی بڑھتا ہے علاج کیا ہے؟ ہم اس سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا ہے ہم سب سے جناہے ہیں پر حل کیا؟ علاج کیا؟ پر بستہ پر اسی طرح خواتین کے ایک جو بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے پیدئر جو باپ نماز میں پڑھتا ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے نماز کے حالت وہاں دنوں تک آپ اس طریقے پر عبادت نہیں کر سکتے اب وہاں تک ہے بڑی مشکل شیخ ردید برتی اور پھر بریک آ جاتی اب جو وہ بریک آتی ہے تو اس کے برد واپس اصل ردید پر آنا راتیں ایک جناد ہے اور جو اس جناد میں کامیاب ہوں گیا وہی کامیاب ہوں گیا تو ان دنوں میں بھی اللہ کا ذکر کسرت سے کرنا چاہیے یہ ہے حال اس کا آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں آپ بہت عبادت نہیں کر رہے ہیں لیکن ذکر سے کوئی چیز نہیں مانے بہت سے لوگ بہت سے بہت سے سوال کرتے رہے ہیں اچھا پیریٹس کے دنوں میں آپ دروشی پڑھ سکتے ہیں اچھا ہم تصویح کر سکتے ہیں اچھا ہم ذکر کر سکتے ہیں قرآن سن سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں اس نماز نہیں پڑھنے تو تو اللہ کی ذکر سے دوری دلوں کی سختی کا بحث بھی قرآن مجید میں نے تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُكَ الَّذِينَ رَسُولَانَا فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ قُلَائِ رَبُولُ فَاسَقُونَ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ایسا بلایا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے آپ کو پس کو بھول گئے اوہیی و اللہ کی مجید میں فرمایا اور شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جائسے اب رب کو یاد کرنا ہم عہد بھی کرتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں کبھی کچھ کچھ کرتے ہیں لیکن رنٹ بھی ہوگا کبھی کچھ پڑھ لیتا ہے اس کا بڑا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسے سٹکیز مل جائیں جنگ پر مختلف تصویحات دیکیوی ہیں جیسے ایک بار لکھو سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ الرزیم ایک بار لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی لکتو من الظالمیت ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو بحمد و اللہ علا قلی شہر قدیم ایک بار لا حول ولا قومت اللہ علیہ رزیم وغیرہ وغیرہ جتنی بھی تصویحات وہ اگر گھر کے مختلف حصوں میں لگا دیئے جائیں اور جو ہی آپ مہا سے گزریں تو آپ کو رمائنڈر دو جائیں کیونکہ اس کا مجھے بہت زیادہ فائدہ بڑا ہے خاص طرح آپ نے دیکھو گا کہ مکہ میں جب آپ جاتے ہیں یہ سفر کرتے ہیں تو راستے میں آپ کو رمائنڈر آتے جاتے ہیں اذکر اللہ اور اللہ کی تصویح کرو کبھی کوئی رمائنڈر کبھی کوئی رمائنڈر اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے سے کچھ کر رہے ہوں وہ جب سامنے آتا ہے تو آپ پھر شروع کر دیتا ہے پھر پھر بھول گے پھر اگلا رمائنڈر ہے پھر شروع کر دیتا ہے پھر بھول گے پھر شروع جاتے ہیں چھنے ٹھیک الحمدللہ جنہوں نے آپ کے لئے اقتزام کیا ساڑک پر لیکن ہم ہروں ساڑک پر تو نہیں ہوتے ہیں ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو گھروں کے انتر رمائنڈر لگائی ہیں ابھی عمرے پر جب تھی تو جہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے تھے اور ہم سے نکل کر جب ہم جاتے تھے تو ہوتل کی انترنس میں ہر پلر پر ایک ٹکر لگا ہوتا ہے تو وہ اتنا اچھا لگتا تھا کہ میں ہر ایک پلر سے دوسرے تک وہ تصویر کرتی جب اگلا پلر آتا نیا ذکر آ جاتا ہے پھر وہ شروع کر دیتی پھر اگلا آتا پھر تو وہ ہر دفعہ میری دل کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ نہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مسجد سے آؤ تو آپ ٹھکے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ مشکل سے قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ پہنچیں مندل تک اور آرام کریں لیکن جب اللہ کا ذکر سامنے پر آپ ذکر شروع کر دیتے ہیں تو خود بخود مسکرانے لگتے ہیں اور آپ کی ٹھکاوے پور ہو جاتی ہیں آپ رش ہو جاتے ہیں اللہ کا ذکر جائے وہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ عزی اللہ تعالیٰ آئی غلام کے لئے مقام کر کر کے ٹھک جاتی ہیں تو آپ نے ان کو کیا دیا کیا دیا تصویحات جن کو ہم کیا کہتے ہیں تصویحاتیں وہ انہی کے نام سے منصوب ہو لی کیونکہ انہی کی طرح ہمیں بھی ملی تو آپ دیکھیں کہ ہم ایسے کتنے لوگیں پر آپ دستر پر پڑھ کے یا تھکاوٹ کے وقت یہ تصویحات ہو رکھتے ہیں بھولی آتے ہیں پھر ہمارے انترے فیڈیلیشن بیادات کو دوسر کرنے لگتے ہیں چائے نہیں بھولی چائے بھی لیتے ہیں پہنے بھول کھا لیتے ہیں لیکن تصویحات پڑھنا شیطان بھولوان لیتا ہے پھل کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ ایسے گھولے ہوئے زندگی پسر کرتے ہیں کہ نہیں اگر آپ کو اللہ نے ایک پین دیا ہے اور ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا ہے سٹکی نوٹ ہے اپنے بھول صاحب جا کے خود لکھ کے اپنے برکت ہاتھوں سے خود ہی لگا لی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ نہیں بھولے گئے اور روز کی روز آپ کو یاد دہانی ہوتی رہی اور اس تھکاوٹ میں اور اس رش میں ایک رضا اللہ کے نام پڑھے گئی تو آپ کو دل ایک دم ہے ایک دم تازگی ہونے لگی جو سکر خواتیب ہوتی ہیں وہ گھر پہ رہاں چلتے چیزوں کی ڈسٹنگ کر رہی ہوتی ہیں اگر آپ وہ شیچے کو ساتھ پر واشنو رہ گئے تو سکھ دھونے کڑے ہو گئے وائپر کرنے لگ گئے برائنگ میں گئے تو وہاں پر ہرچی سٹھیک ہو رہی ہے کچھن پر گئے تو جلدی جلدی ساتھ کھانا پا پہرہا ساتھ برطر ٹھیک کر رہے ہیں ہرچی ساتھ کے ساتھ کچھ اس طرح گھر چلا کچھ ستھیا ہی ہوتا ہے ہرچی زمین پر پڑھئے اگر آپ کو لگتا ہے بہتر ہی کچھ نہیں آتا جب روح گندی ہے جاتے ہیں تو گندہ موال پر اثر نہیں کرتا انسان بیریس ہو جاتے ہیں پڑھا نہیں کیا پڑھا پڑھا پھر اس کی بھی عادت ہو جائے اسی طرح جیسے دنیا کی کاموں میں آپ تیزی کرتے ہیں جلدی جلدی ہر چیز کو چھنکاتے ہیں ایسے دل کو روز چھنکائیے ساتھ کے ساتھ چھنکائیے ادھار ایک ذکر ادھار ایک ذکر ادھار ایک ذکر اس طرح کچھ بھی نہیں انشاءالا بھولے گا اپنے پچھ گھنے ایک کارڈ شاپتا ذکریں اگر آپ کو پاس وہا ہے اپنے انٹرنیٹ سے بھی آپ داؤن روڈ کر کے اس کا پرنٹ لکال کی بھی آپ نہیں لگا سکتے ایسی جگہ جہاں آپ کو زیادہ دل بیٹھنا پڑے انتظار کرنا پڑے سارے ازکار پورے لے جائیں انشاءالا صرف تھوڑی سی افرٹ کرنے کی اور ایک طریقہ افرٹ کرنے کی دیرنے کی ایمان کو کمزور نہیں ہونے دینا ساتھ کے ساتھ اس کے اوپر کام کرتے ہیں پھر اسی طرح انسان نیکی کے کام سے پیچھ رہتا ہے تو انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو جب اپلت آتی اس اس کی ہوتی اگردالہ دنوں اور اگردالہ دونوں روایت کرتے ہیں اکرمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لنکر کسی اکرماتے ہیں ہمیں آپ سیڑھی پر چاہر رہتے ہیں لوگ جمہ کی نماز چھوڑنے سے باز آجائیں ورنہ اللہ تعالی ان کے دلوں پر بھوڑ لگا دیں پھرکو نہ کھلے بیسے بکیں مردوں کے لئے خاص طور پر اگر وہ جمہ سے پیچھ رہتے ہیں جمہ نہیں پڑھتے تو یہ چیز ان کے لئے دلوں پر بھوڑ لگانے کا سبب بڑھتا ہے ایمان کی کمجھول ہوتا ہے اور نیکی کے کاموں میں پیچھ سے پیچھ رہتے ہیں ایک اور چیز صرف یہ نہیں ہوتا کہ نیکی کے کاموں میں پیچھ رہتے ہیں کہ ایمان کمجھول ہوتا ہے بہت ہوتا کہ بہت زیادہ بوجھ اپنے پکارنے سے بھی پرلیس کرنا ایمان کمجھول ہوتا ہے سید مخالی کی روایت ہے یا ایہا الناس کنو من الاعمال ما خطیحون فإن اللہ هلا یملو حتى تملو و ان احب الاعمال الى اللہ ادواموما و ان احب الاعمال الى اللہ ما دامنا و ان اللہ مخالی کی روایت میں ما دامت افضل ہے لوگ بھروں عمل اترین نہیں کیا کہ جتری طرح تاپت ہو کیوں کہ الازامہ نہیں چکتا؟ لیکن تو تھل جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے رسلیق پسندید آمد بہت ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے فا وہ کام ہو کھوڑا ہو دیکھیں مسلسل ہو تو ایسا دیں گے مطلوب یہ کبھی کامت بہت زیادہ کریں تحجد بھی پڑھ رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور مجلے سے ہمیں جا رہے ہیں کوئی تیزی ہے ہر چیز میں اور کبھی پڑھ گئے ہیں جس طرح یہ نہیں ہونا روٹین بنائیں تیزی ہے ویوکڑنر وش bi três معلوم اندال رکھ اس لئے نہیں ہونا حظ ان ا limbs میں ساتھی رہے ہیں ب maze سے پڑھ گئے ہیں پہ پر دنے چند یقی طرح کر خریcessors کہ آپ نے یہ نتاکہ کوئس کیسے چلو کیسے چلو کیسے پرد ہو جا رہا ہے اس کا آغاز میں ایسے ہوا تھا کہ میں نے سال پرانل بڑھا ہے کہ قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں کتنے جوز ہیں ہر جوز میں تطریقاً کتنے رکھوں ہیں کتنی آیتیں اور کل کتنے دن میں سال پہ اور کتنے لسن بنے چیک اور کتنے دن چھوٹی ہو سکتی اور کتنے دن کتنا کرتے 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 اور کتنے دن میں بڑھا ہے کہ ایسے اللہ تاہاں نے اسے بھنشلی دے دی کہ یہ پاسکل ہے اور اللہ کی پاسکل کرنا ہے آج ایتارانہ سال میں اللہ کی رحمت و برکت سے کہ اسی طریقے پر بہت سی بچیں ہیں پورے ایک سال میں وہ پورس مقمل کر رہے ہیں کیونکہ وہ پورا ٹنگل بنا ہوئی کہ ایک پورس شہر میں جاندولی کو شکل ہوتا ہے یا تم جاندولی کو چھوٹی ہو تو دو کو شکل ہو جا ہے اور پھر اس کو پچیس دسمبر کو کرنا ہے یہ لوگ کی بیچ میں کتنے دن ہے اس میں پورا کام ڈیوائیڈی ہے اور ہر رہے آپ نے آکے اتنا کام کرنا ہے اگر ایک سال اپنے سال کمیٹمنٹ کرنے کہ ہر رہے اتنا کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ اس کام کی مقمل کرنے اسی طرح آپ ضرور نہیں کہ اگرامل میں آکے پڑھنے یا وہ ہی داخلہ لیں اور وہ ہی آپ کو پلانوں بنا کے دے آپ اپنے حالات کے مطابق خود اپنے لئے پلان کریں کہ اس ایک سال میں مجھے صحیح بخاری مکمل کرنی ہے مسئلہ آپ پوری بخاری کو دیکھنے آپ پیجز دیکھنے کون پیجز دیکھنے اب آپ کتنے ہیں کونسی چیز کتنی ہیں مجھے ہر روز کتنا کام کرنا ہوگا کیا آپ ہر روز کر سکتی ہوں کہ ہفتے کے چار دن کر سکتی ہوں یا پاہ دن کر سکتی ہوں یا دین دن کر سکتی ہوں یہ صرف دو دن یہ صرف ایک دن اگر آپ ہفتے میں ایک دن بھی مقلوبہ سکتے رہیں گے تو آپ دیکھیں کہ سال کے آخر میں ایک بڑا حصہ کور ہو چکا ہوتا ہے الحمدللہ اس طریقے میں میں نے کئی کتابوں مکمل کی ہیں صرف روزانہ کے دو سپے بس دو سپے اس سے زیادہ نہیں وقت ہو بھی تو نہیں کیونکہ اور کچھ کام کرنے اور اس کی اتنی ورکت ہوتی ہے لیکن چھوڑنا نہیں کچھ ہو جائے چھوڑنا نہیں وہ کرتے 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 کتابوں میں کتابوں میں کتابوں میں مکمل ہو جاتے ہیں بڑنا دے کیا ہوتا ہے وہ جنہیں گئے ہیں کتابوں میں خرید کر لاتے رکھیں اور بڑی نہیں ہوگی تو ہم بڑا مکمل سرزندہ کرتی کیوں لاکر رکھیتی کچھ لوگ کتابوں کو خرید لیتے لابرینے میں بڑی امکہ بناتے بہترین قسم کی لگلی لڑای اور امکہ ڈیزائن اور بہت شامدار قسم کی لابرینے میں لیکن کتابوں کو چاہیی ہم کتابوں میں نہیں دی نہیں پڑی دے ایسی لابرینوں میں دیکھ کروں میں یہ بہتر کیا پڑی یہاں روز دیکھ رہی ہیں یعنی کہ گوائی دیکھ رہی ہیں دیواریں بھی اور آخر چیز وہ کیوں نہیں کتاب ہوئی وہ کیوں نہیں پڑی گئے وہ کیوں نہیں دیکھی گئے کیوں نے پڑی گئے تو کیا کرنا چاہیے چاہے ایک کتاب دے تھوڑی سی لے پہلے ہی ہاتھ اٹھا دے کہ ہاں روز کرنا چلے بھاپروف نہیں ہو سکتا کیوں نے ایک دریئے کرنا ہوتا ایسی نہیں ہے تھی کرنا کرنا دو اپنے آپ سے پوچھیں کتنا کر سکتی ہوں رائے اگر اتنا نہیں ہوا یہاں پہتے زیادہ ہو سکتا پھر ٹیسٹک کر کے پھر آپ اصل تک پہنیٹی اتنا ہو سکتا پھر آپ جنپ جائیں تار پیڈو کے بارے میں پھر آپ کو پکاوڑا پتے ہیں جسی کیوں تار پیڈو سب ملید پہ پہتے ہیں کیا ہوتی ہے پانی کرتے ہیں پانی کرتے ہیں تو جب اس پر اٹیک کیا جاتا ہے تو اس کو تلاش کرتے ہیں اس کے دری تار پیڈو کے اچھا جسے تار کے ساتھ ہوتا ہوں وہ اس کو بھیکتے ہیں سمجھتے ہیں تو اپنی جو انتیلیڈنس ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ ایک چیز سے جا پر آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ غلق جگہ جا کے ٹکرا ہے اور اس نے سمجھا کہ یہ ہے جنہ نشانہ تو وہ بھی اس کی کوشش ظاہر نہیں ہوئی کیونکہ اصل تک پہنچنے کے لئے اس کو یہ سارے تجربے کر دیتے ہیں اور اگر وہ کہیں نہیں کوئی نہیں ملنا کچھ نہیں ہونا فائدہ نہیں بعض وقت آپ کو اپنی منزل پانے کے لئے بہت زیادہ ٹکرے کھانے پڑتی ہیں بہت سی رلدیاں آپ سے ہوتی ہیں بہت سبق زائے ہو جاتا ہے لیکن اس سارے آپ کے تجربے میں شامل ہوتا رہتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا ابتہ کہ آپ انہوں نے نشانے پہنچا آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی مقزلوں سے بزرے ہیں جو قرآن مجید پڑھ چکے ہیں سب کو معلوم ہیں کہاں پیدا ہوئے کہاں ان کو اٹھایا گیا اس باسکٹ سے پھر کس طرح ان کی ماں کے پاس لائے گیا کس طرح وہ کمہ پلے بڑھے پھر کس طرح وہ گھر سے نکلیا اور کس طرح ان کے ہاتھوں پتلے خطا ہوا اور پھر کس طرح ملک چھوڑ کے چلے رہے اور پھر کئی سال ملک اپنیاں چراتے رہے یہ سب کیا ہو رہا تھا بظاہر نہیں ہو لگ رہا تھا کہ یہ چالیس سال ضائع ہو رہے ہیں یہ ظاہر نہیں ہو رہے تھے یہ سارے تیاری ہو رہی تھے کس کام کی اس کام کی جس کے لئے اللہ ملک کو چھنا فرمایا تَجِئِ تَعَلَا تَقَلِنِي آمُسَا اور مستحا تو کلینا میں نے تجھے کام کو بنایا انسان راضح ہے کہ زندگی میں اتنی کام کریں خاطرہ اتنی اس کی کٹائی ہوتی ہے اتنی اس کی گڑائی ہوتی ہے کہ ایک وقت آتے کہ اللہ کے کام کو بڑھتا ہے اس وقت میں انتظار کی لیکن اس سے پہلے مختلف چیزیں ٹرائے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے جو اگر وہ سلسل چاہیے اس دل کو بھی قرار نہیں آئے گا جب تک اس کو صحیح غذا نہیں ملے گی اور صحیح نشانے کو جاکنے ہو گئے اور آپ کو اپنی زندگی کا صحیح مقصد اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح طور پر کہیں چاملے کا واقع نہیں جب تک ملے گا جب تک آپ وہ کام نہیں کہیں جس کے لئے اللہ نے آپ کو خاص صلاحیت ہے آپ کو اپنی چینل پاس کریں جب آپ کو منزل مل جائے گی اس کے لئے آپ کو تیار کیا گیا اور آپ کو کام کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ایمان پر حد روز اضافہ ہی ملتا چلا جائے گا لیکن اس کے لئے باقاعدت کوشش جہدِ مسلسل ایسی چیزیں بائجاز نہیں ملتی ان کے لئے محنوب کرنی پڑتی تو قابم بھی کساب کا آئے عبداللہ بن عامل بن عز کہتے تھے کہ خوش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوچھا کیا یہ خبر صحیح نہیں تو آپ کو ربادت کرتے اور پھر دن میں بزر ہی رکھتے آپ نے کہنا ہے لیکن اگر تم ایسا کرو کہ تمہاری آمکی بیٹ جائیں اور تمہاری جان بہت آمکے جائیں ان کے باہن ہی سکتے ہیں بڑھا پہ بھی کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا اس سے کافتا چلتا ہے کہ لیکی کے کام میں ہی اتنی ہائپ کرنے ہی جائیں جس سے ریٹائرمنٹ میں آپ دیپریشن میں چلیں تھوڑا تھوڑا کیا بسلس کرتے ہیں ہم نے دیکھو کہ جو کام کرتے رہتے ہیں تو مسلس لیکن کب جب آپ اس پیس پہ کرتے ہیں جس کو کرنی چاہیئے کام کریں گے تب بھی نہیں تو اپنی پیس معلوم کیجئے اللہ میں آپ کو کتنی حیمت دی اور یہ ایسی صدیقی بزاری ہے جس میں آپ کے اتنی سر پور میں پیو ہو اور جس میں دوسرے انسانوں کے لئے بھی پاتھا پھر اسی طرح جوان کی اس طرح کمزور گئتا ہے اس وقت جب انسان مشکلات اللہ کی طرف بجوع نہیں کرتا مشکلات ہی ہم لوگوں کو دیکھنے لگتے ہیں کون ملا کام کرے گا کس کے پاس ہوں کون مجھے حاصلہ دے کس سے مادہ پہنچے صحابہ کرام نجودی کتسوہ بھی کرتا تو سب سے پہلے کہہ کرتا تھا اللہ کی طرف بجوع کرتا تھا وَلَوْلَا اِذْ جَرَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَذْرْعَوْمُ وَلَاكِنْ قَسَقْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا تَعْمِ عَلَدُونَ فَلَمَّا نَسُّوْمَا ذُبْكِنُ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهُمْ أَقْوَابَةٌ لِلشَّيْطِنَ حَتَّى إِذَا فَرِكُمْ بِالْلَا اُجْدُونَ اَخَذْنَاهُمْ بَقْتَةً وَجْدَاهُمْ مُغْلِسُونَ وَجَرْنَا ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گرگرائے یعنی اللہ کی طرف موجود کیوں نہ کیا مگر ان کے دل تو وہ سخت ہو گئے یعنی مشکلات ہو گئے اللہ کی طرف نہیں آئے اور جو کہ وہ کر رہے تھے شینام نے وہی کام کو صورت بنا کر بکھا دیا کہ جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہوں نے کی گئی تھی تو ہم نے انہوں کو کشحالی کے طرح دروازت پول دیا یہاں تک کہ جو کچھ انہوں نے دیا تھا وہ اس سے مگرم ہو گئے تو ہم نے انہوں نے اچامت پکڑ دیا تو وہ مایوس ہو گئے یہ بھی اللہ نے ایک طریقہ اللہ تعالیٰ انسان کو مشکل میں مطلع کرتا کہ ان بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے لیکن بندہ جب اس حال میں بھی پہلتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کشحالی کی نیمس سے آدھا اور بندہ اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر اچامت پکڑ آتی اور اس وقت انسان کے رات میں کچھ بھی نہیں کرتا تو اسی کے لئے ایک اور بہت بھی سمجھنے ہی ہے کہ کچھ اور بری آدھا اور برائیاں اور خاص اخلاقی برائیاں انسان کے ایمان کو کمزور کرتا یا ایمان کی دشمن کرتا حدیث میں آتا ہے لا يجتمعان فی قلب عام دل ان ایمان والحسد کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں اکٹھی نہیں رہتا جب انسان کسی سے جلس ہوتا اور پھر وہ عدد بنا لیتا ہے جلسی کی تو پھر کیا ہوتا ہے ایمان روزتا ہے انسان بڑے سے بڑے پاس کرتا ہے کسی کی نعمت دیکھ کر چاہے کسی کا حسن ہو کسی کا لباس ہو کسی کا گھر ہو کچھ بھی ہو کسی کی بھی خیر اور بلائی دیکھ کر اس سے حسن نہیں کرتا اور اب اس وقت کیا چاہے اللہ ہے تو مجھے اپنے پذل سے ادا ہو اور کسی کی نعمت کے زوال کی نمانہ ہاتے اور اس کی خواہش اور کمنہ نہ کریں اور اسی طرح کسی کی تکلیم پر خوش نہ ہو شکر دیکھیں ایک کیفیت ہوتی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی کو اچھے حال پر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں ان کو مبالت بات دیتے ہیں اور اس پر راضی ہوتے ہیں اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں ایسے لوگ دلوں میں یہاں دلوں میں یہاں کہ وہ دوسروں کی خوشی کو خوش ہوں دوسروں کو ملنے میں یہ نہیں ہوئی کون خوش ہوں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ وہ کسی کی خوشی دیکھ کے برداش کی قرد ہے اور وہ کیا تبنہ کرتے ہیں ان سے یہ نہیں ہے چلی جائے کچھ اس سے جو آمو بڑے بہتے ہیں وہ بہتے ہیں جو اس وقت تک بہتے ہیں جب تک دوسرے آپ کو تکلیت رہنے دیکھیں انہوں نے انتظار میں نہیں ہے مثلا کسی کا سنا نا اس کو بڑی کو نیبر بولی ہے اچھی جاوب بل گئی ان کا کاروبار بہت پلاش کرنا لگا وہ اچھی گاڑی کسی نے لے لی اچھا گر بنا دی اب وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کس وقت شامت آتے ہیں کس وقت چیز چھلتا ہے کس وقت دن کے بچے دردتے ہیں یہ ساری کیفیات یہ ایمان کے بناتے ہیں اس سے ایمان آیا جاتا ہے خطف ہو جاتا ہے تو کیا باز آتا بالکل ہی سماحب ہو جاتا ہے اور نتیجہ کیا آتا کہ انسان کے عامل ضرور ہو جاتا ہے اللہ کی محفظ کی حلامت جس تو رسیب ہو کیا تو مجھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے محفظ آگیا ہے تو حلک ہے جب آپ کسی کو دیکھیں اس کو کوئی نعمت آپ سے زیادہ ملی یا آپ جیسی ملی یا آپ ایسے کوئی نعمت ملی تو اپنے دل پر جائے جاتا ہے مجھے ایمان پیارا ہے مجھے اپنے ایمان کی حفظ کریں اللہ تو مجھے اپنے پسل سے دے اور جس کو تو نے ایمان دیا اس کو مبارک کر اس کو کھان رہا ہے اس کے لئے اچھی دعا کر دیں پھر اسی دعا اقوام عویس میں آتا ہے لَا اِرْشْتَ مِ اُشْحْمَ وَا اِمَانٌ فِي قَلْ بِرَجَ الْمُسْلِمِ کسی مسلمان کے دل پر ایمان اور شح شح کہتے ہیں درس، لالت اور بخل جس میں دل خلالت ہوتی جس میں دل خلالت ہوتی اور پھر بخل ہوتا ہے جب چیز آتی ہے تو انسان کے دل کی خلالت ہوتا ہے دل کی تاکھی جس میں دوسرے کی کامیابی کبھی اچھی نہ لگے وہ کسی کو معاف نہ کر سکے کسی کو دعا نہ دے سکے ایسے شرس کے لئے بھی آخر اس کا بھی ایمان کھائے گا یہ کچھ چیزیں تھی انسان کے اپنے ہی اندر ہوتی ہیں اب کچھ چیزیں باہر سے بے اثر عدال ہوتی کچھ چیزیں اندر سے تھی اور کچھ باہر سے باہر سے تھی چیزیں ہم پر اثر عدال ہوتی ہیں نمبر ون شیطان شیطان کی رسولتی ہم آپ کو پہلے بہتنی اصباب دیں لیکن کرنا کیا ہے یہ سب سے پہلے اندر ہوتی ہے لیکن کچھ چیز گھومتی ہے کیا کہتے ہیں پہلے بزار میں دیں کان گھومتے ہیں گر میں کیاں ہوگی پھر آپ کہتے ہیں شاید باڑی کو پھر آپ کہتے ہیں شاید سڑک میں گر گئی پھر کہتے ہیں شاید بزاروں تعلی پھر باہر جاتے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے جب بھی دل پہ بہیسی تاری ہونے لگے دل خراب ہونے لگے ڈپریشنس آنے لگے ایمان میں کمی ہونے لگے اپنے اندر جھاکنا شروع کریں کسی سے جیلس کریں کسی کی ساتھ برا ضرورت تھی کسی کو ہٹ تو نہیں کیا کسی کی ضرورت پوری کرنے سے پیچھے تو نہیں ہٹ بھی کیوں ایسا کی نواز خضا ہو جائے تحجن چھوڑ جائے خیر و بلائی کے دل نہ چاہے اپنے اندر پہلے جائیں یعنی غلطی کا حقی میری کتاہی کا قرآن مجید میں کہتا ہے مَا أَصَا بَكُمْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ یہ آئتا ہے کہ مَا أَصَا بَكُمْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ جب تم کوئی مُصِيبت آتی ہے تو اپنے ہی ہاتھوں کی قوائص پہلی غلطی اپنی ہوتی اگر شیطان بھی آتا ہے تو اپنے اس کو جگہ دیئی ہوتی ہے وہ تو بات ہوا جب دیکھتا ہے کہ انسان غافل ہوگے تو اندر آجاتا ہے اور جب انسان اللہ کے ذکر کرتا ہے تو شیطان بھی کدھر جاتا ہے تو پہلے اپنے اندر کے اس نام کو دیکھنا ہے پھر باہر دیکھنا ہے شیطان نے کہا تھا قَالَقَ بِمَا آوَائِتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِوَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآدِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ اَيْذِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْتَرَ مُشَاكِرِهِمْ تو انہوں نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی تیرے سیدھے نستر پر بیٹھ رہوں گا پھر انسان کو آگے سے پیچھے سے نائے سے مائے سے ہر طرف سکے گئے گا اور اپنی راہ پر ڈال دوں گا اور تو ان میں سریعت کا شکر گزارنا پائے گا سب سے پہلی چیز شیطان کے وسوسے کی علامت ناشکرہ ناشکرہ انسان راضی نہیں جو نعمت اس کا ملی وہ نظر نہیں آ خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ جو شکر گزار دیل ہوتا ہے وہ شکش رہتا ہے در این کو ایساس ہوتا ہے وہ جو ملا ہوتا ہے کچھ ملا ہوتا ہے وہ خوش ہوگا تو جب آپ بزار ہوتا ہے ، Racing اور کوئی چیز نکھے نہیں آئے ان کوئی کھان کریں کوئی حخت ٹھکی ہوگا اللہ نے طاقت احسنت کیونکہ نہیں نظر آتی شیطان دیکھ رہا ہاں تو انہوں نے اس کے پندے زمان نہیں کرلے کیا کیونکہ ہم آپ کو تعالی فردت آدھے اور پھر انسان کو اللہ کی نیم پر بلوا دیتا ہے پھر اسی طرح دنیا کی محکر جب ہم دوسروں کے پاس دنیا میں معلوم عطا دیکھتے ہیں دنیا کی ترقی دیکھتے ہیں تو مرے دن اسم چھوڑا ہے اور ہم امگیت ہو جاتے ہیں ابھی ہو نہیں سکتا کہ آپ دنیا دار لوگوں کے بیچ میں ممیٹھیں اور آپ زدہ ہو کر نہ ہوتے لازمی ایسے ہوگا اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ والے شبید ممیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں اور آپ خوش مل کر رہا ہوتے ہیں کہا آپ کو خوش بھی نہ ملے کوئی دنیا کی چیز نہیں ملتی آپ کو لیکن آپ کو دل کی ایک ایسی راحت سمون اور خوشی ملتی ہے کہ ہم چیز اس کو قرمان اور جب آپ دنیا میں اپنے سے اپر والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ کو حقید طور پر دیکھتے ہیں آپ کو اپنے سے چھوڑا دیکھتے ہیں کبھی آپ کا مذاکراتے ہیں کبھی آپ کو تاہا سنا دیتے ہیں کبھی آپ کو ظلیل کریں اور آپ کے دل کا حل کریں ان دونوں کے پیاد کو بیاد کریں سوچیں کہاں سے اٹھے تھے تو دل بوجر لے کے ہو کہاں سے اٹھے تو جو بوجر لے کے کہتے ہیں وہ بھی ہلکا ہو گیا کچھ خوش بات لے کے وہ بہت بڑا فرق ہے جن کے دلوں پر تقویہ ہوتا ہے اللہ کی سچی محبت ہوتی ہے انسانوں کی قدر کرتے ہیں انسانوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کی با وجود قبول کرتے ہیں وہ انسانوں کے لئے ججمنتل نہیں ہوتے وہ ان کے لئے بڑا دفرت کرتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں آپ سے سوچتے ہیں میرے والے کیا سوچیں گے ایسا تھے کسی نے کچھ نہیں سوچتے ہیں آپ کو کشر سے محفوظ ہوتے ہیں آپ کو تانے نہیں دیتے کوشکر نہیں کرتے کوشکر دوزاد ہوتے ہیں آپ کو کچھ بھی نہ دیں تب ہی کوشکر دوزاد ہوگی لیکن دنیا دیان لوگ آپ کو آپ کو کچھ بھی نہ دیں کیونکہ ہر سوچتے ہیں لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا غصب نفسك مع الذین یدعون ربهم بالغنات والعشی ولا تعو اینکانهم تُلید زینة الحیات الدلیا ولا تتعمن اخرنا قلبه عن ذکرنا واتبع خواه وکانا آملو بکورتا سنة اللہ علیہ وسلم کی آیت ہے جمعہ پردے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائد ہے آپ کو جوڑ کے رکھیں جمع کے رکھیں ان کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو ہم نے رب تو سوشان پہ کرتے ہیں ان کی مجلس پہ بیٹھیں ان کے ساتھ بیٹھیں ان کی کپنی اختیار کریں یہ ایمان کی کم دونی کا علاج ہو ان کی کپنی پہ بیٹھیں گے تو کیا آپ یہ دم ایمان اوپر ہوگا اور ان سے آپ کی نگاہیں نہ پھریں این میں ان کو اگنور نہیں کریں اور ان لوگوں کی اطاعت نہ کریں جن کی دلوں میں ان میں غافل کر دیا اللہ تُتر منافتا اللہ تعالیٰ ایک пят пят간 منافتتا ان کے اصلاف پڑھیں تو جو لوگ خود ملخبت ذہن کی ہوتے ہیں مدابندہ حال ہوتے ہیں فوکس ٹھائی ہوتے ہیں زندگی میں کوئی مقصد نہیں تو آپ کو بھی مقصد بنا دیتے ہیں ایسی بوری صحبت سے بچکتے ہیں اچھی کمپنی اللہ کی یاد رکھنے والوں کی کمپنی بھی بہت ضروری ہے پھر آپ دیکھیں کہ جب دنیا والوں کے پاس آب بیٹھتے ہیں اور دنیا کے محبت دل میں آتی ہے تو پھر بھی انسان کا دل گوچر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فاتے ہیں اعلنوا انما الحیات الدنیا لعبا ملحبا وزینتا متقاخر بينكم وتکافر بالاقوال والاولاد كما طلی غیف عاجب الكفار مباتوه ثم يهیج فطراہ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرہ عذاب شديد ممغفرت من اللہ ممغفرت من اللہ والدهان وما الحیات الدنیا اللہ مطاو جمعا دنیا کے ساتے ہیں زینتا ہے تمہارا آپ اس کو ایک بوسرے پر فخر کرنا والا والاولاد میں ایک بوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا جیسے بارش ہوئی تو اس کی نباکان نے ناشتاروں کا دل پش کر دیا پھر وہ جولت پر آتی ہے پھر زلت پڑھتی دکھائی دیتی ہے پھر آخر بھوس بڑھ جاتی ہے یعنی دنیا بھی ایسے بھی قرآنی ہو جاتی آپ لیا پر بیچے دھر میں لاتے ہیں کچھ ایسے دیوان بھائت اپاہ بیٹھے جبکہ آخرت میں ایسے ہفلت کی زندگی کا مددہ کیا ہے سخت ازال اور ایمانوالوں کے لئے اللہ کی بخشش و اس کی رضا ہے اور دنیا کی زندگی تو نہیں بھوکے کا سامان ہے انسان لیک کے بعد ایک جیس کی اوپر اوپر کتنی خوبصورت ہے یہ بہت اچھی اسی قوالٹی بہت اچھی اے وان لیکن اے وان کا حال کیا وقت کسی مچینری کو دیکھیں گاڑی کو دیکھیں پر نیچوں کو دیکھیں گاڑی دیکوریشن کو دیکھیں آلہ سے آلہ گھر کو دیکھیں سرسل کے پاس رہنا اسے چاہتا ہے ہر چیز قرآنی میں نہ بھی استعمال کریں وہاں قرآنی ہوتی ہے استعمال کرنے سے کرتی ہے نہ کرنے سے بھی ہوگی اگر آپ اپنے گھر بند کر کے آجیں سرسل کے پاس جائے جو سرسل کے پاس جائے بسرسل کی بیچے آنے لگیں یہ ہے دنیا مدی سارے نوکیوں فتح بھی جائے لیکن مقصام کیا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر مہتافی کرنے ہی مجھے خوف اس پاک کہتے ہیں ان پر دنیا تشارہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلوں پر تشارہ کی گئی پہلوں کی طرح تم اس کے لئے رحمت کرو گے جس طرح وہ خلاق نہیں ہے یہ تمہیں کی حالات کرے گی یعنی پر دنیا تشامنے لگو گے دنیا پر پیچھے بھاگنے لگو گے اب بلا پر دنیا پر دور اتنی ہو جائے یہ جانب اللہ علیہ وسلم آنچہ اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے لگے مبانے کے لئے گا اسی طرح مال اور آلاد کو فتنہیں مال اور آلاد ایسی چیزیں جو انسان کو امان کو بخصور کرتی ہیں اگر بنو ترنگی کے رستے بنا کریں مبانی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیئے جائے تو اتنا پساط نہ کریں کہ مال اور جہاں کی حرز انسان کا دین امان کو خراب کرتی ہیں اسی طرح برے لوگوں کے سور پر حل کیا ہے، علاج کیا ہے، ساتھ ساتھ بتاتے بھی رہیں گے آخر میں چند دن نکتوں کی شکر میں بتاؤں گی کیونکہ کافی لمبا ہوگا مدرکہ بھی یہ دیرستی کہ اتن طرح سے اماد آپ سے ملاقات ہوئی تو تو دیر ممی بھی ہوگی اپنے اشارت دیرے سب سے پہلی بات یہ کہ ایمان کی کمدوری کا علاج قرآن کی طلابوں پر کرنے جو دل مجھنے نکتوں بھی محسوس ہو اور نیکیوں کا شوق نہ رہے، رحمت نہ رہے تو قرآن سے تعلق مضبوط کریں جتنا ہے اور اس سے زیادہ کریں یہ طریقہ بدل دیں اکیلے پڑھیں تو کسی بدل سے پڑھیں کسی کے ساتھ پڑھیں کیونکہ سچے مومن تو وہ ہے اِنَّا مُؤْمِمُنَا لَغِيْنَا اِذَا دُوْمِرُ الْرَابُ وَجَرَتْ قُلُوْهُمْ وَإِذَا تُلِّيَفْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَانْدَتُهُ اِمَانًا آیات کیا کرتی ہے ایمان میں؟ اضافہ کرتی ہے وَالَا رُقِّهِمْ يَتَوَقْلُوْا پھر رب پر تبکل بڑھ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی دعوت دی جب نور رفض اللہ و جب نور کہتے ہیں ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا جس سے ہماری ایمان میں اضافہ کرتی ہے تو یقینی طور پر قرآن ایمان میں اضافہ کرتی ہے دن کا حال پر دل گئے گا انشاءاللہ دوسری چیز اللہ کے اسماع و سفاق کی بارک اللہ کے ناموں کو جاننا اللہ کے سفاق کو جاننا اللہ تعالیٰ کے بارک ہے بارک ہم اضافہ کرنا قرآن مجید پر آتے ہیں مآیت شرمہ مجھے عبادتی علماء ابن قسید حسائر کی تفسیر میں کہتے ہیں جتنا اللہ سے ڈڑھنے کا حق ہے اتنا علم والے ہی ڈڑھیں جتنا ڈڑھنا چاہیے وہ صرف علم والے کر سکتے ہیں کیوں تو اللہ کی بارکت رکھ لیں حقیقتر جس قدر اللہ کی ذات اور سفاق سے متعلق زیادہ معلومات رکھے گا اسی قدر اس عظیم اور قدیم اللہ کی عظمت اور دھلت اس کے دل میں بڑھے گی اور اسی قدر اس کی خشیت زیادہ بڑھے گی تو ایمان میں ذاتی کا ذریعہ کیا ہے اللہ کی اسماؤں سفاق پر اور دکھر تو آپ کوئی بھی ایسی سیریز یا پڑھیں یا سنیں یا جانیں یا کسی حلقے کو جران کریں جہاں اللہ کی ناموں پر بات ہوگی ادا کی سفاق کے ذکر ہوں تو ہر صفت کو پڑھ کر آپ پہ ایمان میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا لگلی امام جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ تِسَعَتُمُوا تِسَعِنَ اِسْمًا اِنَّ لِلَّهِ تِسَعِنَ اَسْمًا اَسْمًا اللہ تعالیٰ کے نام میں ایک کام ساو جو شخص کو محبوس کر لے گا وہ جنت بدا کریں محبوس کر لے گا مطلب کیا کہ زبانی صرف رٹک کر کے نظام تشیر پڑھا نہیں بلکہ وہ غرور بکر کہ ان کا احسا احطا کرنا مطلب کیا اس کا امام دادا قوم ہے کیسا ہے تو انشاءاللہ اس کا ایمان میں اضافہ ہوگا اگر اگر افتحان جائیں اللہ کو پکاریں دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا کیونکہ آپ کی زندگی پر آپ کی وجلش اور آپ کی رہفل اور آپ کے آس پاس رہنے امام کے اضافتہ جگہا تھا اور آپ کے بات آپ کی والے آپ کے آپ کے اخلاق آپ کے معاملات کیسے تھے آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سیرت کے واقعات پڑھیں اور آپ کے آنسوں میں نہیں دکھلے کونی ساتھ لازمان آپ کا امام پڑھے گا عرب پر ایسی کتابیں موجود ہیں جسے سیرت کے اوپر قصص ہیں کتابیں موجود ہیں صحابہ کی سیرت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نیت لوگوں کے حالات اور راقیاتوں ان کو پڑھنے سے امام ایک دب وہاں پڑھنا ہے اس کا مطالعہ خود بھی کیجئے ریاسی مدارس کو جانت کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے رسکوروں کے حالات کیوں سنائیں کیا وجہ بتائی قرآن مجید میں وَكُلَّمْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ عَبْدَاءِ الْحُسُلْ مَا دُثَبِّتُ بِهِ فُعَادًا وَجَاءَتُ بِهَا بِهِذِ الْحَقْتُ مُعِذَنًا وَبِدْرَى الْمُؤْمِنِينَ علم رسولوں کے حالات کی ایک خبر تم کو تسلیح بیان کرتے ہیں اس کے ذریعے تمہارے دل کو مضبوط کریں قرآن مجید میں تو واقعات بیان ہوا ہے وہ دلوں کو مضبوط کرنے کے لئے ٹھیک ہے وہ طور پران مجیدوں پڑھ لے گئے لیکن صحابہ کے حالات اسلامی شخصیات کے دیکھ لوگوں کے صلاة اللہ دین احرام تاریخ انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کا عمان بہت مضبوط ہوگا پھر کائنات پر غر و فکر دلتوں پر غر و فکر اپنے ہی ہاتھ بہت سے غر و فکر خانے کی چیزوں پر آپ زمین میں چلنگ کریں اور اللہ کی حضرت کی نشانیاں لیں یا ربی تمہیں کیا کچھ بنایا تو کتنا عظیم ہے کتنے رنگ اس نے پیدا کیا امنا تو اس زمین کو پر پائچانے والی چیزوں اے ہاتھا نہیں دیا کہاں یہ تو باقی دلات اللہ نے جاپد بنا رکھا ہے اَفَرَمْ يَنزُرُوا الاسْتَمَائِ قَوْقَهُمْ كَيْفَ مَنَيْنَا هَا وَزَيَّنْنَا هَا وَمَالَهَا مِنْ فُرُوشْ وَالْعَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَأَلْقَيْنَا خِيْهَا رَوَاسِ وَأَمْبَتْنَا خِيْهَا مِنْ كُنِّ زَوْجٍ بَحِيْجٍ اَفْصِرَكُمْ وَذِكْرَا عَلِيْكُنِّ عَبُّونِي کیا وہوں نے اپنے پر آسوان کی طرف نہیں دیکھا؟ وہ نے کس طور سے بنایا اور آراستہ کیا؟ ہم نے کیسے رام کے ستارے چومتے اس پر؟ اور اس میں کوئی بھی شگاف نہیں کیا کوئی سرات نہیں ہر زمین کو حملہ پیلا دیا اور اس میں مضموط بہار بکھی ہے اور اس میں ہر طرح چیزیں ہو رہی ہیں اس چیزوں میں ہر موجود کر رہے والے بندے کے لیے بسیرت اور سمح حصل کرنے کا شامعہ اس سے آپ کی ایوان تو اضافہ بڑھ گا جب شہر بجائے جیسے قبلی کے لیے پر نکلے وہ میں آپ کو غور پکر کے ارازے سے نکلے اس سے انشاءاللہ آہ زیادہ ایوان بڑھے گا پھر قصر سے اللہ کا ذکر جس کا پہلی میں ذکر کیا کیونکہ اللہ عبودی کم اللہ ہی تو و ایمان صلی اللہ جنہوں کی بہشت و بجانی اور پریشانی اس سے دور ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے اور بندہ تب ترہیمہ اللہ کو یہ آت کرتا ہے اللہ کو یہ آت کرتا ہے اللہ کو اکیلی میں آت کرتا ہے اور سب کی بیجنوں کی آت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر کاملیس میں انشاءاللہ کے بندے پر اس مدنی کے ذکر کرتے ہیں پھر دیکھ کام نیک کام کے انشاءاللہ کو اللہ کو خورد ہوتا کرتے ہیں وہاں میں ذکر کا ذریعہ بندے ربی صلی اللہ علیہ وسلم محمدہ اللہ تعالیٰ پاہتا ہے میرا بندہ جن اعبادت سے میرا خرق حاصل کرتا ہوں اور کوئی عبادت میں اس سے زیادہ پسند نہیں تو میں نے اس کو فرز کیا یعنی پرائز کی ادائی بھی اللہ کی خورد کا ذریعہ بندہ میرا بندہ فرز ادائی بارنے کے بارے میں دخل ادا کرتا ہے تو اس سے اتنا ضدیق ہو گیا تا کہ رس و محمدت کرنے میں راوات اللہ کی محمدت جزاکر کا ذریعہ ہو پھر نیک لوگوں کی صورت اور بری صورت سے بچنا اس سے پہلے میں ذکر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا آپ اللہ حیات کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا کریں پھر وصول کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب بات کے زمانے میں ایسے لوگ ہوں کے جو مسجدوں میں حلقی کی صورت میں بیٹھے گئے ان کی سب سے بڑی فیضر دنیا ہوگی بیٹھے گئے پاسیت میں لے پر سوچیں کہ دنیا ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کو ایسا کی ضرورت دے جس سے نہ بتا چکتا ہے جس مجلس میں بیٹھ کے آپ کی دنیا کے شوق میں اضافہ ہوں دین کی محبت کا ہوں ہم جب وہ دین کے نام پر دنیا حاصل کرنے کے پر جائے اس سے ضرورت ہے یہ کریکٹی کیا ہم نے دیا ہے کیونکہ انسان صرف تنہائی سے اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا اس کو دوسرے بندوں کی بیشت میں بیان کر اللہ کا جکر کرنے سے زیادہ ایمان پڑھتا ہے جیسے حضرت ماز نے کہا تھا ایک صحابی سے صحیح مخالی کے روایت ہے کہ اجلس دنہ نب ننسا آؤں ہمارے ساتھ بیٹھوں ایک گھڑی کے لی ایمان لیا ہے یہی ایمان پڑھانے کا زیادہ ہے ہے کہ اللہ how rad Kartruns HasanBEk братiren کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کے بھائی کے بھائی ہمارے بدر والوں سے زیادہ کیمتی ہیں یونے دینی بھائی ہمارے بھائی کی بھائیوں سے زیادہ کیمتی ہیں ہمارے لئے ہمارے بھائی دنیا کیا جاتے ہیں اور ہمارے یہ بھائی مانے آثرت کیا جاتے ہیں اس لئے بھاس ایک بھائی دین موانے سے زیادہ پہنکتاز ہوتے آپ سے دوڑ کے رسDr pueden ادر اس کوessionsے محسوس کرتے ہیں کیا ہو جائے؟ کیونکہ ان کے ذریعہ میں آخرت کی آب بھی ہوتی ہے وہاں ایمان مزگوط ہوتا ہے اور ذکر دی مدرسوں میں بھی شامل مدرس سے رحمت نازل ہوتی ہے سکیم رحمت نازل ہوتی ہے پرشتے اس پر راپ لیتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اگر کسی حج سے عبام تکلیر کیونے سے پریشان نہیں پیچائے ہیں تو تقدیر اور ایمان کی تجدیر کریں کیونکہ انسان اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے قسم کو راضی نہیں ہوگا دیر کو راضی نہیں ہوگا تو اسی طرح موت کو یاد کریں موت کی آنیوں کی موت کے ذاتے کے جاتے کریں قبرسلام کی زہرت آفاتی بھی بزرگ مشرہ لگے کہ ہم جا سکتے ہیں کہ نہیں لیکن کہ قبرسلام کیا لگے دینی کیا قدر ہے وہ دنوں سے قبرسلام نظر آدھے گے وہ شعبوں سے آپ دنوں سے قبرسلام نظر آدھے گے کہ دیمان دے ایک دنوں سے بہت سے چیاب آیا جاتا اور وہ میرے کو رشتدام کو کوئی یاد کریں اپنے عمال پر بھول کریں پھر لوگوں سے ایکشن اپلا کریں اس سے ایمان بڑھتا ہے بلائی کے چواب جب آپ بلائی اپنے کی سے دیتے ہیں کسی کے عذیت پسر کو کہتے ہیں تو ایمان کا لیول بڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حرام کامی سوچ ہے سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے اللہ کی تقصیب پر آزی رہا سب سے زیادہ منی ہو جاؤ گی پروسی کے ساتھ اس کے سلوک کروں مومنٹ بن جاؤ گے پروسی سے اس کے سلوک ایمان کا اضافہ کا ذریعہ اور پروسی سے رسولوں کی ایمان ظاہر کرنے کا ذریعہ اور جو آپ نے لیے پسند کرتے ہیں وہی دیشوں کے لیے پسند کرو مسلمان بن جاؤ گے کسرہ سے نہ مصنے پر لیکن کسرہ سے مصنے پر بڑھتا ہے اللہ کی دین کا کام کرنا اللہ کی دین کے دیر نکلنا فرم نکالنا اس سے بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے فرم نکالنا اس سے بھی ایمان کے سلوک ایمان کے اضافہ کی اللہم مضبوط ہوتا ہے سرف قلوبنا على طاعته اللہم یا مقلب القلوب تبت قلوبنا على دینی ویقا ہے سورہ دعا ہے اللہم مضبوط ہوتا ہے اللہم مضبوط ہوتا ہے ایمانا لا یردد ونائیما لا یردد اللہ فقطتا بھی صلی اللہ علیہ وسلم في اعلى عرق الجنة جنة الکل ایمان میں آپ سے ایسی ایمان کا سوال کرنا جو بلتے ہیں جو ماتسنا لوٹ ہے جو کامنا اللہم ایسا ایمان دے دے جو بیچے لائے ایسی دیوتوں کا سوال کرنا جو بھی ختمنا ہے اور جنة الکل بالا خانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوال کرنا ہے میں آپ کی براقات نسیب کرنا ہے پھر ایک اور دعا ہے اللہم مئنی اسألکا طباب بالامن والعظیمتا على رشق و اسألکا جواب رحمتك و ازائی و مقترتك و اسألکا شکر نعمتك و خسن عبادتك و اسألکا قلقا سبیتا و اسامتا سمدتا و اسألکا من خیل ما تعلن و اعودو لکا من شرک ما تعلن و اسطاقفرکا لما تعلن انتا انتا اللہ بلوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شبار بالعظ کی طاقتا کہ جب تم دوکوں سونے اور چانی کی خزانی جمع کرتا دیکھو یہ دوار تسلسلہ جو دیکھو تو دنیا کمال سبیتا ہے انسان کے طرح احساس آتا ہے کہ ہم پیچھے رہے لوگ کہاں اسے کام پوچھ جانا نہیں ہے تو اس وقت سے کیا باتو اے اللہ میں تجھ سے دین پر ثابت طبی اور ہدایت پر مختبی کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے تیری رحمت کو راجب کرنے والے اور تیری مفترات کو دازم کرنے والے اوہول کا سوال کرتا ہوں ایسے کاموں کے قبول دے جس سے رخشش ہو جائے جس سے تیری نحمد آدیا میں تجھ سے تیری نحم کو شکر ادا کرنے اور اچھے اداز میں عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے طبیل باتوں کے بیرے عبادتوں خوبصورت ہو گئیں میں تجھ سے فرم دے سرین اور سچی زمان کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے ہر اس ملائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہوں ہر اس ملائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے ارید ہیں اور تجھ سے وہی تام بناوں کی ب satisfactory اسلام کو دلے گوام میں وقت راکھتے ہیں اسم نے جاگرد بقوتون والصول والفقہ والحمدللہ والماللہ سبحانک اللہ و الحمدلہ نشغل لا الہ الا انتا نشغل طورت کے رہے